نیچ نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الہت رحمانی عجید پوار اب ایسا لگ رہا ہے کہ شرط پوار کے لیے بڑی چنوٹی بننے جا رہے ہیں جہاں جس طریقے سے شرط پوار نے عجید پوار کو راجنیتی میں لانے کا نیر نہیں لیا تھا تو ایسا لگا تھا ان کو کی اب راجنیتی میں ان سی پی پارٹی کے لیے ایک بڑے لیڈر کا جو انتخاب ہے ان کے دوارہ کیا جا رہا ہے لیکن عجید پوار جیسے جیسے راجنیتی میں ان کا قد بڑا ویسے ہی ویسے انہوں نے شرط پوار کے قد کو کٹنا شروع کر دیا یعنی کہ انہوں نے ایسے فیصلے لیے جس سے ان سی پی پارٹی کو دو نقصان ہوا ہی ساتھی شرط پوار کے اس راجنیتی میں بنے بنائے قد کو بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا لیکن ابھی کی تازہ خبر جو آ رہی ہے اس پر ہم آ جاتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں میں کہ عجید پوار نے جس طریقے سے ان سی پی میں رہنے کو لے کر کے اپنے بیان دیئے ہیں اور بیتے دینوں جس طریقے سے وہ ایک ناشند سرکار کے منتری منڈل شپت گرہن سماروں کے منچ پر نظر آئے تھے اس منچ پر جانے کے بعد ہی ان کو لے کر کے جو تمام قیاس آ رہی ہے وہ تیز ہو گئی ہے اور ان تمام قیاس آ رہی ہوں میں کہی نہ کہی یہ بات جو ہے کھل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے دینوں میں ستہ کے لوگ میں وہ دیویندر فرنویز یا ایک ناشندے کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ قدم اٹھانا کوئی بڑا قدم نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے کارنا میں انجام دیئے ہیں اور وہ بھی ان سی پی میں رہتے ہو گئے میں ایم وی اے گڑ بندن کے نرمان کے بعد جب تمام رنیتی بن رہی تھی سرکار کو بنانے کو لے کر کے مہراشت میں تبا جیت پوار نے اپنی ایک الگ ہی رنیتی بنائی اور اس رنیتی کے تہت انہوں نے اوپر مکہ منتری کی شپت ملے لی تھی دیویندر فرنویز کے ساتھ لیکن شرط پوار کی سوچ بوچ آپ سمجھئے کہ انہوں نے پھر سے اپنے پالے میں ان کو سادنے میں کامیاں بھی حاصل کر لے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جب شیوسینہ سمیت نسی پی کانگریس سبھی پارٹیوں کی سٹی پٹی گھل ہو گئی ہے ایک ناشندے کی اس بغاوت کے بعد اشرت پوار جیسا یہ قدعور نیتا اس سرکار کو ٹوٹنے سے نہیں رکھ پا تو آپ سمجھے کہ ان کی حالت کیسی ہوگی اب ایسے میں اگر اجید پوار بھی پارٹی سے ٹوٹ جاتے ہیں پارٹی کو چھوڑ جاتے ہیں تو کیا ان سی پی پارٹی اسی طاقت کے ساتھ مہاراشت ویدھان سبھا چناؤں میں اپنا دمخم دکھا پائے گی یہ بڑا سوال ہے فلحال کے لیے دیکھتے رہی ہے نیکش نائن نیوز کو اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیجئے مجھے ازاجت دھنیوار